ایک نوجوان کو چوری کے جرم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا جب تفتیش کرنے پر اس نوجوان کا جرم ثابت ہو گیا تو آپ نے شرعہ کے مطابق ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرما دیا وہ نوجوان فریاد کرنے لگا اور رونے لگا مافی کا طلبگار ہوا کہ یہ میری پہلی چوری ہے میں آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو تم نے اس سے بھی پہلے کئی چوریاں کی ہیں آخر اس نوجوان کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ واقعی اس نے چوری کی ہے اب بجائے وہ مافی مانگنے کے اس بات پر حیران تھا کہ آپ کو میری گزشتہ چوریوں کی خبر کیسے ہوئی اس نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا اے امیر المومنین میری گزشتہ کی ہوئی چوریوں کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھا آپ کو اس بات کی اطلاع کس طرح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی کسی کو بھی اس وقت تک ظلیل و خار نہیں کرتا جب تک کہ وہ برائی کی حد سے آگے نہ بڑھ جائے سبحان اللہ یہ ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اس طرح کی اسلامی نالچ والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے جزاک اللہ